بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور شوق بھی اچھا چل رہا ہوگا دوستو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک انتہائی انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی انتہائی مفید اور اہم ویڈیو ہوگی خصوصی طور پر نیشک انہوں کے لیے جن کا ابھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے ان کے لیے یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی آج کی ہماری ویڈیو بیٹھوں کے اوپر کہ مرگی مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مختلف شیپ کی یا مختلف کمپوزیشن کی بیٹھیں کر دی ہے تو ان بیٹھوں سے ہمیں کن چیزوں کا خطرات ہیں اور ہمیں ابتدائی طور پر کرناک ہے تو آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی بیماری ہے نا عموماً ساری بیماری ہیں ہر وقت برڈز پہ یا کوئی بھی جاندر ہے حتیٰ کہ انسان ہے کوئی جریند پریند کوئی بھی زندہ جان ہے ہر وقت بیماریاں اس پر اٹیک کر رہی ہیں ہر بیماری کے جو جرمز ہیں چاہے بکٹیریا ہے یا وائرس ہے یا فنگس ہے ان میں سے کوئی بھی وہ تینوں قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب ہر وقت چوبیس گھنٹے جانوروں پہ زندہ جانوں پہ اٹیک کر رہے تھے لیکن جانور پروٹیکٹ تب تک ہوتا ہے جب تک متعلقہ مدافتی نظام جو ہے امیون سسٹم جو ہے وہ اس بیماری یا اس جرسوں میں کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بیماری کا اٹیک کامجاب نہیں ہوتا جو ہی امیون سسٹم متعلقہ بیماری سے ریلیٹر جو اس بیماری کو خلاف لڑ رہا ہوتا ہے وہ جو ہی تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ بیماری جو ہے وہ اس پہ ہیوی ہو جاتی ہے اور جانور کو متاثر کرتی ہے تو اب چلتے ہیں بیٹھوں کے اوپر ہوتا ہے کوئی بھی بیماری آغاز میں جو اس کا آغاز ہوتا ہے کوئی بھی بیماری ہے چاہے ویرس سے ہے بیکٹیریا سے ہے فنگس سے ہے فنجائی سے جس سے بھی ہے کسی قسم کے جرسوں میں سے بھی ہے اس کا ابتدائی طور پر جو ہوتا ہے عملہ ڈائیجیسٹیب سسٹم پہ ہوتا ہے خصوصی طور پر برڈز میں ہمارے اسیلوں میں اسیل کی سب سے پہلے بیٹھ جو ہے وہ متاثر ہوگی اب بیٹھ متاثر ہوگی تو نارمل بیٹھ نہیں جائے گی اب نارمل بیٹھ کون سی ہے نارمل بیٹھ دو رنگوں میں ہوتی جس میں پچیس فیصد ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہوتا ہے سفید ہوگا اور ستر پچتر پرسنٹ جو ہے ستر پچتر فیصد جو ہے وہ براؤن ہوگا اور اوورال ہارڈ ہوگی نرم نہیں ہوگی بلکل نرم پانی نمائی نہیں ہوگی ہارڈ ہوگی لیکن نرم تو ہوگی لیکن ہارڈ ہوگی اپنی ایک مقصود شیپ میں ہوگی اس طرح کی بیٹھ ہوتی نارمل بیٹھ اس سے ہٹ کر جتنی بھی بیٹھے ہیں چاہے واٹری جو ہوتی بلکل پانی نمائی بیٹھ ہے یا بلکل وائٹ بیٹھ جو پانی نمائی پتلی بیٹھ یا بلکل مہندی کی طرح گاڑی ہے لیکن فل براؤن کلر میں ہے یا خون والی ہے تو ان بیٹھوں کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم متاثر ہو جگئے تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بیماری حملہ کرتی تو سب سے پہلے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو متاثر کرتی تو اب اس ڈائیجیسٹیف سسٹم کے متاثر ہونے سے ہوتا کیا ہے اس کے متاثر ہونے سے حصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پانی والی بیٹھیں آ رہی ہیں تو اس سے وارٹر لیول اور دیگر منرل جو ہیں مرگی کے اندر ڈاؤن ہو جائیں گے وارٹر لیول ڈاؤن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کچھ منرلز جن میں کیلشیم پٹاشیم ان کی کمی ہوتی جائے گی اور ان کی کمی ہونے کے ساتھ ہی ایمیون سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ایمیون سسٹم جو ہی منرلز کی کمی سے ڈاؤن ہوگا تو پکی بات ہے کہ بیکٹیریل بیماری اس پر اٹیک کرے گی اب اگر بالکل وائٹ بوس کی کلر میں بلکل پتلی اور وائٹ کلر میں بوس کی کلر میں بیٹھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ویٹامنز جو ہیں کافی حد سے ریلیز ہو رہے ہیں اس جانور میں سے ویٹامنز کی اگزوشن ہو رہی ہے اس میں سے ویٹامنز ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ویٹامنز کی جو ہی کمی ہوگی تو پکی بات ہے کہ وائرل بیماریاں جو ہیں اس پہ حملہ آور ہو جائیں گی وائرل بیماریوں کا اٹیک جو ہے کامیاب ہو جائے گا تو یہ چند نشانیاں اسی طرح دوسری بیٹوں کا مطلب ہوتا ہے کہ فنگس کی بھی کچھ اسی طرح سے علامات ہے برحال فنگس کی بیماریاں کم آتی ہیں وائرل اور بیکٹیریل بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ کا جانور کی بیٹ خراب ہو حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جانور جو ہے ہمارا برڈ جو ہے بلکل ایکٹیو ہوتا ہے بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہوتا ہے اگر مرگا ہے تو وہ جو ہے اپنی بانگ بھی دے رہا ہوتا ہے اور اگر مرگی ہے تو وہ اپنے انڈے بھی نارملی دے رہی ہوتی ہے بلکل ایکٹیو ہے دانہ بھی کھاری سارا کچھ نارمل ہے لیکن بیٹ خراب ہے تو آپ نے اس کو نارمل نہیں لینا بیٹ زیادہ تیر خراب ہوگی تو پکی بات ہے آپ کی مرگی یا آپ کے مرگے کا جو ہے امیون سسٹم مدافتی نظام جو بیماریوں کے خلاف لڑ رہا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے دن و دن اور جب وہ ایک مقصوص لیول سے کمزور ہو کے نیچے گر جائے گا تو آپ کی جانور جو ہے بیمار ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کہ جو ہی کوئی کسی قسم کی بیٹ اس کی چینج ہوتی ہے کسی بھی رنگ میں آنا شروع ہوتی ہے نارمل سے اٹھ گئی تو آپ نے پہلی شفٹ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی بیٹ کو کور کرنا ہے اس کی بیٹ کو نارمل میں لے کے آنا ہے جب تک آپ بیٹ کو نارمل میں نہیں لائیں گے سمجھ لو آپ کے مرگی کا جو مدافتی نظام دن و دن نیچے جا رہا ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اب اس کے لئے آپ نے کرنا کہا ہے سمپل کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے سمپل دو ٹیبلٹس ہیں ایک آپ نے لے لینی ہے فلیجل عام آپ کو انسانوں والے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی جہاں سے انسانوں کے لئے میڈیسن ملتی ہیں وہاں سے آپ نے فلیجل کی ٹیبلٹس لے لینی ہے میکسیمم تین چاہیے اسی طرح اس کے ساتھ آپ نے انٹاکسٹ انٹاکسٹ جو ہے یا بی ٹاکسٹ بھی کہہ لیتے ہیں انٹاکسٹ بھی کہہ لیتے ہیں یہ مختلف برینڈز ہیں لیکن سالت ان کا ایک ہی ہے جے پی جی ہے میں ساتھ میں ٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں سنی ہوں آپ نے انٹاکسٹ بھی تین لے لینی فلیجل بھی تین لے لینی آپ نے اب کرنا کہا ہے ہاف فلیجل کر لینی ہافی بی ٹاکس جو ہے یا انٹاکس ہے اس کو بھی آپ کر لینی آدھی آدھی دونوں گولیاں جو ہیں فرس ٹائم پہ آپ نے صوبہ ٹائم آپ نے اپنی مرگی کو یا اپنے انتلقہ جو بھی آپ کا انفیکٹڈ برڈ اس کو آپ نے انٹیک ہوا دینی پانی اوپر سے تھوڑا پھلا دینا ہے دوپیر کے ٹائم آپ نے پھر دوبارہ باقی جو آف آپ بچی ہیں دونوں گولیوں کا وہ کھلا دینا ہے شان کے ٹائم آپ نے دوسری گولیوں کو دو اور لے لینی ان کو آپ نے ہاف کر کے وہ کھلا دی گی اور اگلے دن صبح آپ نے پھر باقی جو بچی ہاف وہ کھلا دی گی انشاءاللہ اسی دوران آپ کے جانور کی بیٹ نارمل کی طرف آ جائے گی اگر نہ آئے تو تیسری ڈوز لے لے گی اگر اس کے باوجود ریکوری تو ہو رہی لیکن پرپر نہیں ہو رہی تو آپ نے دو گولیاں موٹیلیم وہ بھی جی پی جی آپ کے سامنے میں اٹیچ کر دیتا ہوں موٹیلیم کی دو گولیاں آپ نے جب پہلی ڈوز دی پہلے دن اس کے ساتھ اور دوسرے دن جو پہلی ڈوز دی مطلب چوبیس گھنٹے بعد وہ بھی آپ نے ساتھ میں دو موٹیلیم دکھ دیتا ہوں تو یہ آپ دیں گے انشاءاللہ اتالہ آپ کے جانور کی جو بیٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گی اور آپ کے جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے پھر بھی اگر اس کے دوران آپ کا جانور تھوڑا ویک آپ کو فیل ہو تو آپ نے ملٹی ویٹامن ان کو ہلکی زی ایک دو گولیاں دے لینے ہیں جس میں نیورو بیان بھی ہے سربیکس بھی ہے زیسٹ ہیں اس طرح کی مختلف ملٹی ویٹامن ہیں وہ دو تین دن چار دن آپ نے ایک گولیاں دیتے رہنا تو انشاءاللہ آپ کا جانور بلکل نارمل ہو جائے گا یہ ایک انتہائی انفرمیٹیو میرا تجرباتی چیز ہے کہ اگر جانور کی بیٹ خراب ہوتے ہی آپ اس کو کور کرنا شروع کر دیں تو آپ کا جانور اگلے سٹیپ پہ نہیں جائے گا بیماری سے محفوظ رہے گا لیکن مسئلہ ہوتا کیا کہ ہم بیٹ کو لے لیتے ہیں نارمل کے یہ نارملی بیٹ جو ہے چینج ہوگی کچھ نہیں ہوتا دھو پھر بھی ان کو کور کرنے میں ایک ٹائم لگتا ہے جسے جانور کافی کمزور بڑھ جاتا ہے تو آپ نے ابتدائی طور پر بیماری کو پکڑنا ہے تو آپ نے بیٹ کا کلر چینج ہوتے ساتھ ہی آپ نے یہ کورس کروانا جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آپ کی جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے یہ تو تھی بیٹ ابتدائی طور پر اگر کوئی چینج ہوتی ہے تو اس کا کیا صدے باب کرنا انشاءاللہ اگلی میری ویڈیو آئے گی کون سے کلر کی بیٹ کا مطلب کیا ہے کون سے کلر کی بیٹ ہو تو ویرل بیماری آ رہی ہے اور کون سے بیٹ کے کلر کا مطلب بکٹیریل بیماری ہے پھر ان کا علاج کیا ہے ان کا پروپر کیر کیسے کرنی ہے ان کو باقی جانوروں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے یا اس کی خوراک کیا اس پہ مکمل ایک انفرمیٹی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہوگی وہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ضرور ہے جو انتہائی انفرمیشن ہوگی اور پوری ریسرچ کے ساتھ پوری سینٹیفک ریسرچ اور محتاط طریقے سے میں وہ ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے لاؤں گا کچھ اپنا نولج جو میرے پاس آرریڈی ہے وہ بھی شیئر کروں گا اس کے علاوہ میں اس پہ مکمل ایک ریسرچ کر کے آپ کے سامنے ایک انفرمیٹی ویڈیو لاؤں گا برحال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی اگر اچھی سجسٹ کیجئے برحال میرا ایک تجربہ بھی ہے ریسرچ بھی ایک نولج بھی ہے میرے پاس تجربے کے ساتھ ساتھ شکین بھی ہوں نولج بھی ہے میرے اس کے ساتھ ساتھ اور تجربہ بھی تو اللہ پاک آپ کے شوق کو سلامت رکھے لیں ویڈیو لمبی ہوتی جاری کلوز کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کامیابی کامرانی عطا فرمائے آمین اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان